اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی سیڈیو میں ناظرین ہم بات کریں گے غزہ میں اسرائیل کے حملوں پہ اور جو اسرائیل نے غزہ میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس کے تباہکاریوں پہ تو سات اکتوبر دوزہ تیس کو مبینہ طور پر حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا جس کو اب لگ بگ چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور چھ ماہ کے سرسے میں غزہ کے لوگوں پر قیامت گزر چکی ہے اور اب تک گزر رہی ہے اور عرب اور عجم کے تمام ممالک اب تک تماشا دیکھ رہے ہیں ہموش تماشائی بنے ہوئے ہیں یہ اس جنگ کی شروعات ناظرین سات اکتوبر دوزہ تیس کو مبینہ طور پر حماس کے حملے سے ہوئی تھی جس میں تقریباً چودہ سو کے قریب اسرائیلی حلاق اور دو سو کے قریب اسرائیلی ارگمال بنائے گئے تھے مبینہ طور پر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ازام حماس پر اسرائیل کی جانت شب تک لگایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے حملوں میں پہل کیا ہے ہماس کا جو ہے وہ بیان اس کے برقس ہے اس کے دوسری طرف اب اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے حماس پر اور غزہ پر حملوں کے دوران اب تک 32000 کے قریب فلسطینی غزہ کی پٹی پہ شہید ہو چکے ہیں اور ان 32000 میں فلسطینی مرد عورتیں اور بچے شامل ہیں مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے ناظرین کہ 21 صدی میں اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں جتنی بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان میں ہونے والے انسانی ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد اس وقت وہ ہے جو غزہ میں بپا کی گئی ہے غزہ میں ایک قیامت گزر رہی ہے غزہ کے مظلوم پلسطینیوں پر ایک قیامت گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے جس میں نہ ان کے بچے محفوظ ہیں نہ ان کی عورتیں محفوظ ہیں نہ ان کے ہسپتال محفوظ ہیں نہ ان کے سکول محفوظ ہیں ان کو کہیں کوئی جائے پناہ نہیں مر رہی کارپٹ بمباری کر کے اسرائیل نے غزہ میں سب انفرسٹرکچر تباہ کر دیا اب تک اور یہ علمیہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل چاروں طرف مسلمان ممالک سے گرا ہوا ہے اسرائیل کے ایک طرف مصر ہے دوسری طرف اردن ہے تیسری طرف شام ہے اور چوتھی طرف لبنان ہے اور ان چاروں اسلامی ممالک میں گھرا ہوا اسرائیل اس وقت غزہ پہ مظلوم فلسطینیوں پہ کارپٹ بمباری کر کے ان کا سب انفرسٹرکچر تباہ کر چکا ہے اور لاشوں کے ڈھیر بچھا چکا ہے ناظرین یہ علمیہ غزہ پر ایک ایسے وقت میں گزر رہا ہے جب اسرائیل حیکل سلمانی کی تعمیر میں مصروف ہے اس کے منصوبے بنا رہا ہے اور دن رات اس کی کامشوں میں لگا ہوئے تو حیکل سلمانی اسرائیل کا وہ خواب ہے جس کو پورا کرنے کے لئے تمام دنیا کی یہودی اسرائیل کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہے وہاں خراب کے ذخائر ناظرین ختم ہو چکے ہیں اور قہد کی وجہ سے بچے بھوڑے بھوک کی وجہ سے ایڈیاں رگر رگر کر مر رہے ہیں اسرائیل نے اب تک چار سو دس حملے صرف اور صرف اسپطالوں اور سکولوں پر کیے ہیں تاکہ جو فلسطینی ان کی بمباری کے نتیجے میں لخمی ہوں ان کو اسپطالوں میں علاج مالجے کی سہولتیں بھی میسر نہ آسکیں اور وہ یوں ہی ایڈیاں رگر رگر کر مر جائیں اسرائیل کو یہ جنگ ناظرین اب تک پچاس ارب ڈالر کی پڑی ہے چھبیس کروڑ ڈالر کا ان کا روز کا خرچ ہو رہا ہے اور اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بائیکارٹ کی صورت میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ الگ ہے مگر اسرائیل پھر بھی اس جنگ سے پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اس جنگ میں فلسطینیوں کو میکسیمم نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد فلسطینی کبھی بھی اپنی جدوجہدے آزادی کے لئے کھڑے نہ ہو سکیں وہ کبھی بھی اس قابل نہ رہ سکیں کہ وہ آزادی کی اس جنگ کو مزید کنٹینیو کر سکیں مگر ایک پلین دشمن کرتا ہے اور ایک پلین اللہ کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا کیا پلین ہے یہ تو صرف خدا کی ذات ہی جانتی ہے تو اب تک کی صورت عال سے یہ بات واضح ہو چکی ہے روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے نسل کو شکی جا رہی ہے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا کے کونے کونے سے اور گوش گوش سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ برطانیہ، یورپ، کینیڈا اور برازیل جیسے خطوں سے آسٹریلیا جیسے خطوں سے یورپی ممالک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ ظلم بند کیا جائے جنگ بندی کی جائے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر رہم کیا جائے مگر اگر آوازیں نہیں آ رہی ہیں صرف عرب مسلمانوں، عرب ممالک اور دوسرے عجم کے مسلمان ممالک کی طرف سے حکمران طبقے کی طرف سے حکومت کی سطح پر کوئی آواز نہیں آ رہی کوئی مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو نہیں سن رہا کوئی ان پر رہم نہیں کر رہا کوئی ان کی آواز نہیں سننا چاہ رہا تو حالات سے یوں لگتا ہے کہ اسرائیل اس وقت مضامت کی جدوجہد کو مکمل طور پر کچھلنا چاہتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا کیا مسلم دنیا اس ظلم کے خلاف یہیں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھے گی یہ بہت بڑا سوال ہے جو اب تک جواب طلب ہے جنگ بندی کی گفت و شنید قطر میں اس وقت جاری ہے مگر اس کی آر میں اسرائیل اپنے حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کو اس وقت زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اب تک اسرائیل کے خلاف ویسٹ میں سب سے زیادہ آوازیں اٹھیں ہیں برطانیہ میں امریکہ میں یورپ اور آسٹریلیا میں اس کے خلاف شدید مظاہریں ہوئے ہیں اگر ہوش میں نہیں آئے تو اب تک مسلمان ممالک ہوش میں نہیں آئے اور حکومتی سطح پر اب تک کوئی آواز سنائی نہیں دے رہے ہیں غزہ میں دس لاکھ سے زائد لوگ غزائی کلت کا شکار ہے تیرہ ہزار کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں بچے غزائی کلت کا شکار ہے اور اقوام متحدہ اور تمام عرب ممالک کے لوگ او آئی سی کے لوگ او آئی سی کے لوگ ہمیشہ کی طرح اسرائیل نامی گندے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں کماس نے جو جنگ بندی کے لیے شرائط رکھی ہیں قطر میں مذاکرات کے نتیجے میں انہوں نے پنتالیس دن کے لیے جنگ بندی کی ایک تجریز بھی ہے جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیں مکمل طور پر غزائی سے نکل جائیں اس کے بدلے اسرائیلی بیماروں اور نوجوان لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسرائیل بھی یرگمالی فلسطینیوں کو رہا کر دے گا ہسپتالوں اور پناہ گزی گیمپوں کو پہلے کی سطح پر بحال کیا جائے گا دونوں فریقین لاشوں اور لاشوں کی باقیات کو واپس کریں گے تو ناظرین امید کی جا سکتی ہے کہ غزہ بھی امن کی طرف لوٹے کیونکہ غزہ نے بہت بے امنی دیکھ لی ہے غزہ نے لاشوں کے ڈھیر دیکھ لی ہے غزہ نے اپنی امارتوں کے ملبے دیکھ لی ہے اور ان ملبوں کے نیچے کچلے جانے والے ہزاروں بچے دیکھ لی ہیں تو ناظرین ضرورت اس بات کی ہے حکومتی سطح پر ہر ملک ستاون اسلامی ملکوں میں سے ہر ملک حکومتی سطح پر اس آواز کو اٹھائے اور مظلوم فلسطینیوں کی داد رسی کی جائے شکریہ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ